بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں بات کریں گے شویب ملک کی سنہ جعوید سے شادی اور شویب ملک کی زندگی سے جڑی ایک اور خاتون یعنی آئیشہ عمر بلبلے فیم آپ کو پتا ہے بلبلے ڈرامے میں آتی ہیں ان کی شویب ملک کے ساتھ کچھ بولڈ تصاویر وائرل ہوئی تھی جس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ شاید شویب ملک اور آئیشہ عمر کے درمیان کچھ چل رہا ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شاید ان کی آپس میں شادی ہو گئی ہے اب جب سنہ جعوید کے ساتھ شویب نے بقیدس شادی اناؤنس کر دی تو اب ذرا مزید ایک بیان جو ہے ایک ویڈیو جو ہے وہ آئیشہ عمر کی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں آئیشہ عمر اپنے اور شویب کے تعلق کے حوالے سے بڑا کلیرلی بتا رہی ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میری چائز کس طرح کی اور کیا صورت حال ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ یہ شادی آپ کو پتا ہے بیس جنوری کو جو اناؤنس ہوئی تھی شویب ملک اور سنہ جعوید کی اس کے بعد دو چیزیں تو ضرور ہوئیں ایک تو یہ کہ عمر جسوال اور جو سنہ جعوید کے آپس میں شادی تھی اس کی طلاق کا بھی معاملہ کلیر ہو گیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی تھی اور ایک دوسرے سے علاق ہو گئے اور ساتھ ساتھ شویب ملک اور سانیہ مرزا کی طلاق کے بھی معاملے کو جو ہے وہ کلیر کر دیا گیا اس شادی کی اناؤسمنٹ کے بعد تو یہ چیزیں تو کلیر ہو گئیں لیکن اب اس کے بعد جو آئیشہ عمر ہے اس کا ایک بیان اور اس کا ایک کمنٹ جو ان کی شادی کی تصویر کے اوپر ہے وہ اب جو ہے زیر بحث بنا ہوا ہے موضوع بحث ہے اور اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں یہ سارا معاملہ ہے کیا تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیا آئیشہ عمر سے کیونکہ شویب ملک جو ہے وہ اس کے حوالے سے سانیہ مرزا نے بھی کہہ دیا سانیہ مرزا کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شویب جو ہے وہ دوسری خواتین میں دلچسپی ذرہ زیادہ لیتے تھے تو یہ بھی ایک وجہ تھی سانیہ کے ساتھ تناہو کی اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جب شویب کی سانیہ سے شادی ہوئی تھی تو ایک خاتون نکل کے آگئی میں شویب کی بیوی ہوں پھر سانیہ سے شادی ہوگی سانیہ سے شادی چلی پھر اس کے بعد آیشہ عمر بیچ میں آگئی آیشہ عمر کے ساتھ بولت تصاویر وائرن ہو اس کے بعد سنہ جعوید آگئی سنہ جعوید سے شادی تو شویب بھائی جو ہے وہ اس معاملے میں کافی جو ہے ایکٹیو ثابت ہوئے ہیں اور بہت ساری خواتین کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ان کے بہتر رہے ہیں اپنی زندگی کے دوران اور ابھی بھی مزید پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی مہرحال اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا فیسدو پیج کو لائک نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آئیشہ عمر نے ایک کمنٹ کیا ان کی تصویر کے اوپر اور جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ سارا آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو پتا ہے یہ جو شادی کی تصاویر وائرل ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے الہدگی کی خبروں کی تصدیق ہو گئی اور ساتھ میں جو ہے یوشویب ملک اور آئیشہ عمر کے فیر والا معاملہ تھا اس کی بھی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کر آیا ہو گئی اب یہ خبر جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ شادی کی خبر آ گئی سنہ جاوید کے ساتھ تو آئیشہ عمر بے گناہ ثابت ہو گئی اور سوشل میڈیا سارفین کو بلاخر آئیشہ عمر کے الفاظ پر یقین آ گیا کہ ان کی شوے ملک سے صرف دوستی تھی وہ ان کے فیملی فرنڈ تھے اور جو ہے وہ جو آئیشہ عمر یہ کہہ رہی تھی کہ میں شادی شدہ مر سے تعلق میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تو سوشل میڈیا سارفین کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کا بطلب ہے کہ آئیشہ عمر ٹھیک کہہ رہی تھی اب جو ہے شوے ملک نے شادی کے ایک نئی تصویر فوٹو اور ویڈیو شیرنگ ایپ جو اسٹاگرام میں اس کے اوپر جاری کی ہے جس میں جو تصویر جو تصویر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اس میں جو ہے شوے ملک میں جو ہے اس نئی تصویر میں سنہ جاوید جو ہے ان کے ساتھ ہیں یہ روسی جوڑے میں اور یہ دونوں اکٹھے ہیں اب اس کے اوپر انٹرسٹنگ بات کیا ہے اس تصویر کے اوپر جو ہے آئیشہ عمر نے کمنٹ کیا ہے اور یہ کمنٹ جو ہے یہ ایک بار پھر لوگوں کی توجہوں کمرکز بنا ہے اور پھر آگے چل کے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ جس ویڈیو کے حوالے سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور وہ کیوں ہوئی ہے اس کا بھی بتاؤں گا اچھا ہوا یہ ہے یہ کمنٹ اس نے آئیشہ عمر نے جو ہے اس کمنٹ سیکشن میں شویب اور سنہ کی شادی پر پہلا ردیں مل دیا اور اس کے اوپر لکھا ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد جو ہے ساتھ میں جو ہے ایک جو ایموجی ہوتی ہے ایک ہارٹ کا سائن ہوتا ہے لف والا اور دوسرا جو ہے وہ نظر بد سے بچانے والا جو سائن ہوتا ہے یہ دو سائنز بھی لگا دیئے اب جو ہے اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے اس کمنٹ کی حد تک لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ جی زبردست کہ جی ان کے کردار کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی تھی آئیشہ عمر کے کردار کے اوپر وہ انگلیاں جو ہے اب کٹ گئی ہیں اور یہ چیزیں جو ہے اب غلط ثابت ہو گئی ہیں کہ آئیشہ کا شویب کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق تھا کیونکہ وہ بقیادہ مبارک بات دے رہی ہیں شویب کو ان کے نئے زندگی کے سفر کے اوپر اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ایک ویڈیو کلیپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا اور یہ ویڈیو کلیپ جو ہے آپ کو یاد ہوگا جب شویب ملک اور آئیشہ عمر کی بولد تصاویر آئی تھی تو بہت زیادہ بات ہو رہی تھی تو آئیشہ عمر نے بلاخر کہتے ہیں تانگ آخر بقیادہ طور پر عفت عمر کے جو ہے پوڈکاسٹ میں شرکت کی تھی اور یہ پرانا ویڈیو کلیپ ہے جس میں جو ہے جب ان سے شویب ملک کی شادی کے حوالے سے جو ہے پوچھا گیا کہ آپ کی شویب ملک سے شادی ہوئی لوگ گولد تصاویر آئی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کا آپس میں کوئی تعلق ہے تو اس کے اوپر جو ہے آئیشہ جو ہے آئیشہ نے بقیادہ طور پر اس ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ جی میرا جو ہے شویب کے ساتھ ایک محض ایک فوٹو شوٹ تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد جو ہے آئیشہ عمر نے جو ہے یہ کہا کہ جی میری شویب سے کوئی شادی نہیں ہوئی ہے انہیں اس پوڈکاسٹ جو ہے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جی اکثر میری نیجی تصاویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک ان کی ایک اور تصویر بھی بڑی کنٹروورشن سی آئی تھی جس میں جو ہے ان کے ڈریس کے حوالے سے بات کی گئی تھی ایک اور آئی تھی جس میں یہ سموکنگ کر رہی تھی تو یہ خاتون جو ہے یہ بھی تصاویر کی وجہ سے بول شوٹ کی وجہ سے خبروں کی زینت رہی ہیں اب وہ کہتی ہیں کہ جی میری نیجی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں تو لوگ مجھ سے متعلق جھوٹی افوائے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں آئیشہ یہ بتاتی ہیں کہ لوگ انہیں تو شوے ملک کے ساتھ میری شادی کروا دی تھی آئیشہ عمر نے کہا کہ میرے خاندان والے اور دور کے رشتدار آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے شوے ملک سے شادی کر رکھی ہے اور میں شوے ملک کی پیوی ہوں یہ بقیادہ طور پر انہیں نے اس ویڈیو کلپ میں کہا انہیں کہا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں میری چوائیس انتخاب میرے اقدار اور میرے اصولوں کے بارے میں اچھی طرح علم ہے اور میں کوئی ایسا وہ نہیں کرتی کہ جی میں کسی شادی شدہ مرد کی زندگی میں آؤں اور اس کے ساتھ کوئی افیر یا کوئی تعلق رکھوں یہ آئیشہ عمر کی طرف سے جو ہے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت تھی اور اس شرکت کے بعد جو ہے اس کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا کے پر وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ایک بار پھر اس کو آئیشہ عمر کی نئی ویڈیو سمجھ کر جو ہے وہ وائرل بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سنہ جعوید اور شویب ملک کی شادی کے بعد یہ سارا کچھ ہوا لیکن یہ ویڈیو میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی وجہ وہ شویب ملک اور آئیشہ عمر کے آپس کی جو تصاویر تھیں وہ تصاویر اس کو لے کر اور ساتھ میں جو آئیشہ اور شویب کے تعلق کے حوالے سے بات کی جاتی تھی اس کو لے کر جو ہے اس وجہ سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں بہرحال جی شویب ملک اور سانہ جعوید جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ سانیہ مرزا اور شویب ملک کی شادی جو تھی اس نے بھارت میں اور پاکستان میں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بہت بڑی جگہ بنائی تھی بقادہ طور پہ اس کی بہت عرصہ تک اس پہ بات ہوتی رہی تھی دونوں طرف سے اور دونوں انداز میں پوزیٹویو نیگیٹوی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب جو ان کی طلاق کی خبر آئی ہے ایک وہ خبر اور ساتھ ساتھ جو سانہ جعوید سے شادی والا معاملہ ہے شویب ملک کا یہ اب پاک پاکستان اور بھارت پہ تو ہو رہا ہے اس کے اوپر ڈسکس جیسے میں آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں اس کے اوپر آپ بقادہ طور پہ جو ایک تعلق رہا ہے اس کو لے کر اس کے اوپر بھی کنٹروورسیز اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں آج ایک بڑی بشرمی کا جو ہے مظاہرہ کیا گیا میں کہوں گا اور جیسے اکثر اور بیشتر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ عمیر جسوال کی ایک تصویر جو ہے وہ جوڑی گئی خاور مانیکہ کے ساتھ جو بشرا بی بی کے سابق شوہر ہیں ان کے ساتھ اور پھر اس کے اوپر ایک لائن لکھے گئی تیرا غم میرا غم اور ایک جیسا سنم اس طرح کا ایک کام کیا گیا اور اس کے بعد عمیر جسوال نے بقادہ طور پہ اپنے جو ہے وہ انسٹا کے اوپر اس تصویر کو شیئر کر کے کہا کہ جی میرا ایک آنٹ نہیں ہے اور میرے حوالے سے جو ہے میرے ایک آنٹ کے حوالے سے کس نے یہ فیک آنٹ بنایا ہے اور اس نے یہ ویڈیو شیئر کیا حالانکہ وہ ویڈیو بھی سویشل میڈیا کو وہ تصویر بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ شاید عمیر جسوال نے یہ خود جو ہے اپنے انسٹا سے یہ وہ شیئر کی ہے تصویر شیئر کی ہے تو اس طرح کی زیری بات ہے ہرک پہ اور اس طرح کی چیزیں کنٹروورشل چیزیں ہمیشہ پھیلانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور ان کو وائرل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو آئیشہ عمر سنہ جعوید سانیہ مرزا اور اس سے پہلے ایک آئیشہ یہ کوئی چار خواتین ہے اب تک جو سامنے آئی ہیں فیب ملک صاحب کی لائف ان کی زندگی سے جڑے معاملات کے حوالے سے دیکھیں اللہ جو ہے اس جوڑی کو خوش و خرم رکھے ان کی آگے کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں اور خوش و خرم زندگی گزارے ہماری تو یہ دعا ہے اور سانیہ کے لیے بھی سانیہ مرزا کے لیے پورے پاکستان سے میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر لوگ جو ہے بہت اچھے الفاظ میں اور بہت زبردست الفاظ میں سانیہ مرزا کو یاد بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی اس نے ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت یہ دیا کہ اس نے شویب ملک کی جو ہے شادی کے اوپر اچھے انداز میں کمنٹ کیا نہ یہ کہ کوئی پریس کانفرنس کرتی یا کوئی اور کسی اور طرح کا کوئی کمنٹ کرتی بلکہ اچھے انداز میں اس نے کہا کہ جی میں ان کے آگے کی آنے والی زندگی کے بارے میں نیک خواہشات کا انہوں نے اظہار کیا یہ بہت بڑے پن کی بات ہوتی ہے اور ساتھ میں ظاہر ہے یہ بات کہ جی ان کی طلاق بھی ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے شویب کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو دیکھ کر یہ لگے کہ جی ان کو شویب کے حوالے سے ان کو کوئی گلائے یا کوئی ایسی بات ہے بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو چیزیں ہوں گی جو مزید چیزیں سامنے آئیں گے اور کچھ اور معاملات کے اوپر آپ سے ضرور بات کیا کریں گے آپ اپنی دعاوں میں ہم یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کا حمیٰ ناصر ہو اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نسا نابود کرے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو مبلاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ